اور انشاءاللہ اللہ ہی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہی عظمتِ انسالت عظمتِ صحابہ و اہلِ بیت کے لیے ہم آئندہ بھی انشاءاللہ کٹھے ہوں گے میرے عزیز دوستو ستی کے اکبر وہ صحابیِ رسول ہے جس نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ کے دس کے عدد پر بیعت کی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ستی کے اکبر کے اوپر تکفیر کا فتوہ لندن میں نہیں لگا دنمارس میں نہیں لگا فرانس کے اندر ستی کے اکبر کی توہی نہیں ہوئی اس سرزمین اور وطن عزیز کے اندر ہوئی ہے جس وطن عزیز کو لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا گیا تھا اگر اس لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کی جانے والی ریاست کے اندر پہلا کلمہ کو مسلمان محفوظ نہیں ہے تو بھی کلمہ بھول ہو سکتا ہے میرے عزیز دوستو میرے عزیز دوستو ہم مرز کرنا چاہتے ہیں ہم مرز کرنا چاہتے ہیں اہل سنت پاکستان کی اٹھانے فیصد افریتی حالے پاکستی جماعت ہے لوگ ہیں اور مسلط ہیں ہم شریف لوگ ہیں روادار ہیں امن پسند ہیں پاکستان کا استحصال ایسے کام چاہتے ہیں سلام کی چاہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بے ہمیت اور بے غیرت ہیں ایسا نہیں ہوگا پاکستان کی گھری کو چونے سکری کے امبر کے اوپر کبرنا ہو ہم سکون کے ساتھ بیٹھیں ایسا کبھی نہیں ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوگا میرے عزیز دوستو میں انتظامیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ مد صحابہ کی پہلی ریلی ہے آخری نہیں سمجھے ہو پہلی نہیں آخری پہلی ہے آخری نہیں ہمارے آقابرین عزمتِ رسالت کے لیے نموسِ رسالت کے لیے نموسِ صحابہ کے لیے جب تک سرسو پہ موجود رہیں گے ہم تکاکتے رہیں گے انشاءاللہ ہم نموسِ رسالت کی پہرہ داری کریں گے نموسِ صحابہ اہلے بیٹی پہرہ داری کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنی جدو دعوت کو پور امن رکھیں گے پور امن جہدہ جہدہ ہی اسلطہ کا جوا کرتی ہے پاکستان میری ماں پھرتی ہے پاکستان پاکستان ایک مسجد ہے نموس کو اس کو مسجد جہترام دیتے ہیں اس کی انتیں نیو کھاننے دیں گے شرف پسندہ ناصف کو اپنی سبوں میں نیو گھستے دیں گے انشاءاللہ اللہ جیب پور امن طریقے سے ہم نموسِ رسالت کا تحفظ بھی کریں گے نموسِ صاحب والے بیت کا تحفظ بھی کریں گے اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس نے تمہار کو اپنی باردہ میں قبول فرمائے وَمَا عَلَيْا عَلَى الْبَلَا